اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مذللہ ومن يذللہ فلا هادیلہ واشهد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلہ واشهد ونع محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الهدیث كتاب الله وخیر الهدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ عَامَلُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا ایُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنَهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَانًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ بَلَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَامَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا گرامی قدر والمائے کرام جماعت و جمعیت کے ذمہ داران دور اور قریب سے تشریف لائے ہوئے سامعین کرام عزیز ساتھیوں نوجوان دوستوں بزرگوں پردہ نشین ماں اور بہنوں آج کا یہ عزیم الشان اجلاس عام جو آپ کے شہر ہاسپیٹ کے اندر پانچ مارچ دو ہزار سترہ بروز اتوار سبو دس بجے سے رات نو بجے تک منعقد ہے جس کی صدارت امیر محترم فضلت الشیخ عبدالوحاب جامعی حفظ اللہ تر رہے ہیں اور شہری جمعیت احلی حدیث ہاسپیٹ اور زلعی جمعیت احلی حدیث بلہاری کے زیر احتمام یہ پروگرام منعقد ہوا ہے صوبائی جمعیت احلی حدیث کرناٹا کو گوا اس کی نگرانی کر رہی ہے الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جمعیت اور جماعت کے افراد نے بڑی ہی جوش اور ولولے کے ساتھ اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اور بہترین مجلس سجائی ہے ہم رب دو عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سب کے خدمات کو قبول فرمائے اور بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے حضرین اکرام ناظرین اجلاس کے ذریعے سے آپ کو یہ اطلاع دی جا چکی ہے کہ مجھے انسانی زندگی پر گناہوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں اس سلسلے میں گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ اپنے مقررہ وقت میں اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا میں آپ کو یہ بات بتا دوں دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں ہر انسان سے خطائیں اور غلطیاں ہوتی ہیں اور کوئی بھی انسان خطاؤں اور غلطیوں سے پاک نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر شخص خطاکار ہے لیکن اس میں بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی غلطیوں کا احساس کر کے توبہ کر لیتے ہیں صرف رب دو عالم کی ذات ہے اور اس کے معصوم بندے فرشتے جو خطاؤں سے پاک ہیں انسان خطاؤں اور غلطیوں کا پتلا ہے لیکن جب انسان اپنی غلطی کو غلطی نہیں سمجھتا ہے اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے غلطی پر غلطی اور گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں اس کی اپنی زندگی میں اور جب گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اس کا اثر اس کے گھروں پر بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی انسان جب بہت زیادہ گنہگار ہوتا ہے تو اس کا اثر ماحول پر ہوتا ہے ملت پر ہوتا ہے ملک پر ہوتا ہے سوسائیٹی پر ہوتا ہے یہاں تک کی جب دنیا گناہوں سے بھر جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف قسم کے عذاب آنے لگتے ہیں اس لئے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے اور جو گناہ اور غلطیاں ہوتی ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس کا حساس کر کے اس کے سامنے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق نائت فرمائے جو انسان گناہوں سے بچنا چاہتا ہے یا گناہوں میں کمیل کرتا ہے اس کو چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعات کرتا رہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَمَنِنُ قُلْ لِلَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ خَعْزَ فَوْزَنَ عَظِيمًا تو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعات کرتا ہے وہ مقبض پر کا میاک ہو جاتا ہے لیکن جو گناہ ہوتے ہیں وہ عام طور پر اللہ کی اطاعات سے دور ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعات سے دور ہونے کی وجہ سے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر فرمایا وَمَنِ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ذَلَّ ذَلَالًا مُبِينًا جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ مکمل طور پر گمراہ ہو جاتا ہے تو انسان گناہوں کا پتلا ہے لیکن گناہوں سے توبہ کرنا یہ اچھے انسان کی سفر ہے جب انسان گناہوں کا احساس نہیں کرتا ہے اور گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کے برے اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں سب سے پہلا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے انسان کے دل پر اس کے گناہ کا اثر ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ رکھ دیا جاتا ہے اگر وہ اپنے گناہ کا احساس کر لیتا ہے غلطیوں سے توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ساف کر لیتا ہے لیکن اگر اس کو اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہوتا ہے غلطیوں سے توبہ نہیں کرتا ہے بلکہ گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کے دل کی جو سیاہی ہے وہ بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کی ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس کا دل مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے اس کا دل مکمل طور پر کالا ہو جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رین کے لفظ سے استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے جب انسان بہت زیادہ گناہ کر لیتا ہے اور گناہوں سے توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے اور وہ مہر لگنے کی وجہ سے اب اس کے سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی ہے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے کیوں؟ اللہ نے اس کے دل کو سیاہ کر دیا ہے اللہ نے اس کے دل کو کالا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دیا ہے تو گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور انسان کے جسم کا دار و مدار اس کے دل پر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ صحیح رہتا ہے پورا جسم صحیح رہتا ہے جب وہ بگڑ جاتا ہے پورا جسم بگڑ جاتا ہے تو دل پر گناہ کا پہلا اثر ہوتا ہے لوگوں کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے اور جو گناہ ہو گئے ہیں ان پر توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اسی طریقے سے گناہ کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنی قدر کو کھو بیٹھتا ہے انسان بہت مقرم ہے انسان بہت محترم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں لیکن ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت اگر کسی کو اللہ نے دی ہے تو وہ انسان ہے سب سے زیادہ عزت اللہ نے انسان کو دی ہے فرشتوں تک سے سجدہ کروایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے یہ اللہ کا حسان ہے لیکن جب انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے تو اپنی قدر کو اللہ کے سامنے ختم کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بنہگار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں ناقدری کا شکار ہو جاتا ہے جیسا کی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کرتے ہوئے فرمایا تھا جس میں آپ نے دس وسیعتیں کی تھی اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ ابن جبل اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اس لیے کی گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غصہ حلال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہوتا ہے اور اس کی قدر و منزلت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جو اس کی قدر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ عزت کے بجائے اس کو زلت میں بدل دیتا ہے اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ زلیل اور رسوہ کر دے اس کو عزت نہیں مل سکتی ہے آج مسلمان دنیا میں زلیل اور رسوہ ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان گناہوں میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے فرمایا وَمَيُّهُنِ اللَّهُ فَمَا لَهُمْ مِمْ مُقْرِيمُ جس شخص کو اللہ زلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے اسی طریقے سے گناہوں کی وجہ سے بندہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے ہم کسی انسان کا قیدی بننا گوارہ نہیں کرتے ہیں لیکن کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو گناہوں کی وجہ سے شیطان کے قیدی بن جاتے ہیں شیطان ان کے اوپر حکومت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَيَّعَشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ جو شخص اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے ہم اس کے لئے ایک شیطان کو متین کر دیتے ہیں اب وہ شیطان اس کا جگری دوست ہو جاتا ہے اب آدمی کس سے دوستی کرتا ہے دوستوں کا اثر انسان کی زندگی پر کیا ہوتا ہے یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اسی لئے قیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے دوست کا انتخاب کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ اچھے دوست کا انتخاب کرتے ہیں ان کی مثال اس آدمی کی طرح سے ہے جو کسی اتر فروش کے پاس بیٹھتا ہے اتر فروش سے دوستی کرتا ہے اگر خریدے گا تو اتر ملے گا نہیں خریدے گا تو تحفے میں مل جائے گا نہیں ملا تو بھی کم سے کم خوشبو ملے گی لیکن آدمی بری صحبتوں میں رہتا ہے برے لوگوں کے پاس رہتا ہے تو اس کی برائی کا اثر اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال اس شخص کی طرح سے ہے جو لوہے کے کام کرنے والے لوہار کے بھاتھی کے پاس بڑھتا ہے جہاں آگ کی چنگاریاں ہیں جہاں دھوان ہے جہاں گرمی ہے تو انسان کو اچھے دوست کا انتخاب کرنا چاہیے اگر انسان مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے تو شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور حدیث جس میں ایک شخص نے انہی نانوے آدمیوں کو قتل کیا تھا آخر میں بتایا گیا کہ تم فلاں بستی کو چھوڑ کر کے فلاں جگہ چلے جاؤ اس لیے کہ جس بستی میں تم رہتے ہو وہاں کے لوگ نیک اور اچھے نہیں ہیں معلوم یہ ہوا کہ ماحول کا اثر انسان کی زندگی پر بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو شخص شیطان کا ساتھی بن جائے وہ ترقی کیسے کر سکتا ہے اسی طریقے سے گناہ کرنے کی وجہ سے بندہ اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے اور اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے پرانے مجید میں فرمایا وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ تم ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جاؤ جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا اُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ یہ فاسق لوگ ہیں تو جو شخص گناہ پر گناہ کرتا ہے اللہ رب العالمین سے غافل ہو جاتا ہے اور بعد میں اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے اس کو کچھ یاد نہیں رہتا ہے وہ کیا کر رہا ہے اس کو کچھ سکون اور چین نہیں رہتا ہے اس کو اپنی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات نہیں رہتی ہے بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح سے ڈپلیشن کے شکار ہیں جن کو معلوم نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں بعد میں احساس ہوتا ہے ارے مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی مجھے معلوم بھی نہیں پڑا یہ مجھ سے کیا ہو گیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فاسق لوگ ہیں اسی طریقے سے گناہوں کی وجہ سے انسان پریشان حال ہو جاتا ہے حقیقی چین اور سکون سے محروم ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَنْ عَرَزَانْ ذِكْرِ فَإِنَّا لَحُ مَئِشَةً ذَنْكَا جو شخص اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّا لَحُ مَئِشَةً ذَنْكَا ہم اس کی روزی کو ٹائٹ کر دیتے ہیں ہم اس کی مئیشت کو ٹائٹ کر دیتے ہیں انسان محنت کرتا ہے صبح سے شام تک اور محنت و مشقت کر کے شام کو جب آتا ہے برکت نہیں ہوتی ہے جس حساب سے محنت کیا تھا اس کو پیسے نہیں ملے اس کو مزدوری نہیں ملی اب اس کو چین نہیں ملتا ہے اس کو سکون نہیں ملتا ہے اس کی روزی ٹائٹ ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا یہ تو دنیا میں اس کی سزا ہے گناہ کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی کو ٹائٹ کر دیا اب وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے اس کے گھر کے اخراجات بہت مشکل سے پورے ہوتے ہیں اور گناہ کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اندھا کر کے اٹھائے گا وہ شخص کہے گا قَالَا رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِ عَامًا وَقَدْ خُدْتُ بَسِیْرَا کہے گا اے میرے پروردگار تُو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا میں تو دنیا میں بینہ خواہ دیکھتا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا قَالَكَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آیَاتُنَا اللہ تعالیٰ کہے گا اسی طرح تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی فَنَسِیْتَهَا اس کی زندگی کا چین اور سکون غتم ہو جاتا ہے قیامت کے دن وہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا کوئی شخص یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی روزی ٹائٹ ہو کوئی شخص یہ نہیں چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو قیامت کے دن اس کو عزت و احترام کے ساتھ اٹھایا جائے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت ہو اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں فراخی اور فراوانی پیدا کرے تو آپ کو چاہیے کہ گناہوں سے استناب کریں گناہوں سے توبہ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کو عزت ملے اور رسوائی اور ذلت سے محفوظ رہیں تو گناہوں سے توبہ کریں اسی طریقے سے گناہ کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے اور جو نعمتیں آنے والی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو روک لیتا ہے دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہوا کو جنت میں چھوڑ دیا کہا جنت میں رہو جو چاہو کھاؤو جہاں چاہو گھومو جیسا چاہو رہو ایسو عشرت کی زندگی گزارو وَقُلْنَا يَا آدم مُسْكُنَا أَنْتَا وَضَوْجُكَ الْجَنَّةِ ہم نے کہا اے آدم اور آدم کی بیوی تم دونوں جنت میں رہو وَقُلْنَا مِنَهَا رَغْدًا حَيْسَوْشِئِ تُمَا جنت کی نعمتوں میں سے جس طرح چاہو فائدہ اٹھاؤ جیسا چاہو کھاؤ وَلَا تَقْرَبَا حَذْهِ الشَّجَرَا لیکن اس درخت کے پاس مَتْ جَانَا فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اگر اس درخت کے پاس جاؤو گے اس کو چکھو گے اس کو کھاؤ گے تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے فَعَذَلْ لَهُمَ الشَّيْطَان شیطان نے ان دونوں کو گمراہ کیا آدم کو بھی ہوا کو بھی شیطان نے بہلایا پھسلایا درخت کے پاس جا کر کے درخت کو کھا لیا انہوں نے نتیجہ کیا ہوا فَآَخَرَجَهُمَا مِمَّا قَانَا فِيهِ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں تھیں ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا حیث آدم علیہ السلام کو اور مائی ہوا کو جنت سے نکال دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے باپ آدم نے غلطی کی تھی آدم کی غلطی کی وجہ سے انسان جنت سے نکال آ گیا اور زمین پر آ گیا میرے بھائیو آج ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے ماف کرنے والا ہے اللہ ہماری غلطیوں کو ماف کر دے گا اور غلطیوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں حیث آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا جنت کی ساری نعمتیں ان کے اوپر نشاور ہیں ایک معمولی غلطی کی وجہ سے شجر ممنوعہ کو کھا لیا اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا معلوم یہ ہوا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے اسی طرح جو نعمتیں آنے والی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو روک لیتا ہے ان نعمتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے جو گناہ کے جو بہت سارے نقصانات ہیں اور انسان کی زندگی پر اس کے برے اثرات منتب ہوتے ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کی روزی میں برکت نہیں ہوتی ہے اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوتی ہے اس کے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے اس کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے چین اور سکون کی نید نہیں آتی ہے ہمیشہ الجا الجا رہتا ہے ہمیشہ غور و فکر میں ڈوبا رہتا ہے اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو حقیقی سکون ملے یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو یہ چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار میں برکت ہو اللہ تبارک و تعالی اسے برکتوں سے مالا مال کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے توبہ کرے کیوں؟ نیک عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بہترین زندگی انعائد فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر اونسا وہو مؤمن فلنحینہو حیاتن طیبا جو شخص نیک کام کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن ہو فلنحینہو حیاتن طیبا ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں بہترین زندگی عطا کرتے ہیں اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رحمتوں سے برکتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے ہمیشہ اللہ رب العالمین کی ذکر کرنا اس کے نصیب میں ہوتا ہے اس کے مقابل میں جو لوگ گناہ کرتے ہیں جو لوگ نیکیوں سے دور ہیں جو لوگ صاحب ایمان نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو بے برکت بنا دیتا ہے اور وہ پریشانی اور سکون پریشانی کی زندگی گزارتے ہیں اور چین اور سکون سے محروم ہو جاتے ہیں جہاں گناہوں کے بہت سارے نقصانات ہیں اس میں سے ایک اہم نقصان یہ ہے کہ انسان بےہیہ ہو جاتا ہے گناہ پر گناہ کرتے وقت آپ دیکھیں کوئی بھی شخص پہلے جب گناہ کرتا ہے تو چھپ کے کرتا ہے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ یہ جو غلطی کر رہا ہوں میں یہ غلط ہے یہ گناہ ہے اس لیے اس کو چھپ کے کرتا ہے دھیرے 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 گناہ کرتے کرتے وہ جری ہو جاتا ہے وہ بہادر ہو جاتا ہے اور بعد میں گناہ کو وہ گناہ نہیں سمجھتا ہے بہیہ ہو جاتا ہے بے شرم ہو جاتا ہے اور اس کو کچھ احساس نہیں ہوتا ہے لوگ اس کو کیا کہیں گے چنانچہ سماج اور معاشرے پر آپ نگاہ ڈالیں تو ایسے بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے جن کو اپنی گناہوں کا اور غلطیوں کا احساس بھی نہیں ہے بلکہ گناہ اور غلطی کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم ایسے لوگوں کے اوپر شیطان کو متعین کر دیتے ہیں اور شیطان اس کے گناہوں کو نیکیہ بنا کر پیش کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اس شخص کے اوپر جس کو اپنے گناہوں کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے احساس تو دور کی بات ہے وہ گناہوں کو نیکیہ سمجھتا ہے اور جب انسان گناہ کو نیکی سمجھنے لگے تو توبہ کرے گا نہیں کرے گا اس لئے میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فسنا معاشر جب تم حیاء اور شرم ختم کر دو جو چاہو وہ کرو بے حیائی اور بے شرمی پیدا ہوتی ہے لوگ گناہوں میں ڈوب کر کے بے حیاء اور بے شرم ہو جاتے ہیں وہ کھلے عام گناہ کرتے ہیں اور کسرس سے گناہ کرتے ہیں ان کو احساس تک بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گناہ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں میرے بھائیوں یہ فطرت کی بات ہے ایک انسان راستے میں جا رہا تھا دو آدمی میں کچھ تو تو میں میں ہو گئی آپ کو غصہ آیا شیطان نے آپ کو ورگلایا آپ نے اپنے سامنے والے کو برا بھلا کہہ دیا گالی گولوچ کیا یا ایک تھپن مار دیا اگر آپ کی فطرت زندہ ہے آپ اس کو گناہ سمجھیں گے یقیناً آپ جب اپنے گھر پہنچیں گے آپ کو اپنی غلطی کا حساس ہوگا آپ تمہائی میں بیٹھ کر سوچیں گے گرچہ اس نے غلطی کی تھی لیکن مجھے گالی نہیں دینا چاہیے تھا گرچہ اس نے غلطی کی تھی لیکن مجھے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا آپ کو احساس ہوگا یہ انسان کی فطرت ہے یہ اندر کا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بنایا ہوا انسانی تصور ہے جو ہر انسان کے اندر اللہ تعالی رکھا ہے لیکن جب انسان گناہوں پر جری اور بہادر ہو جاتا ہے تب غلطیاں کرنے کے بعد سوچتا ہے میں نے کوئی غلطی نہیں کی آج دیا دو تماشا آج وہ بھی کیا یاد کرے گا اپنے گناہ کو اپنی غلطی کو اپنے لئے باعث فقر سمجھتا ہے میرے بھائیو یہ ہیں گناہوں کے وہ نقصانات جو انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں اسی طریقے سے جب انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو روزیوں سے محروم کر دیتا اس کی روزی جو ہے جو اس کا گزر بسر ہے جو اس کی معیشت ہے اللہ تعالی اس کو محروم کر دیتا چنانچہ سماج اور معاشرے میں ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو روزی روٹی کے مسئلے کو لے کر کے بہت پریشان ہیں کہتے ہیں دن بھر محنت کرتا ہوں لیکن روزی نہیں ملتی ہے گھر کا خرچ نہیں پورا ہوتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سولان ابن ماجہ کی حدیث ہے وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَتِيَّتِنْ يَعْمَلُهَا اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی روزی سے محروم کر دیتا ہے اس کے اس گناہ کی وجہ سے جو اس نے کیا اس کے اس خطہ کی وجہ سے جو اس نے کیا خطہ اور غلطی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو روک لیتا ہے اس کو محروم کر دیتا ہے میرے بھائیو گناہ کا ایک اور بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے علم اللہ کا نور ہے علم اللہ کا نور ہے اور گناہ یہ ظلمت ہے اللہ کے نور کو ظلمت مٹا دیتی ہے جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا علم اس کو فائدہ نہیں دیتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے علم کو چھین لیتا ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے امام شافعی کے سینے کو نور سے بھر دیا امام شافعی کے سینے کو نور سے بھر دیا ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے وستاد وقی سے شکایت کرتے ہیں کہتے ہیں میں نے اپنے وستاد حضرت وقی سے شکایت کی جو میں یاد کرتا ہوں وہ میں بھول جایا کرتا ہوں تو انہوں نے مجھے وسیعت کی کہ میں گناہ چھوڑ دوں گناہ چھوڑ دوں کیوں اس لیے کہ علم جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ تمہارک و تعالیٰ کا فضل یہ گنہگاروں کو نہیں ملتا ہے اگر کوئی انسان علم سے بہرہ بر ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گناہوں میں ملوث ہونے والا انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے سے علم کو کھینچ لیتا ہے چنانچہ آپ دیکھیں گے بہت سارے دعات اور مبلغین بہت سارے علماء جن کو اللہ تعالیٰ نے عالی قسم کا علم دیا تھا لیکن وہ جب گمراہی کے شکار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے علم کو چھین لیا نہ صرف علم کو چھین لیا بلکہ ان کو گمراہی میں ڈھکیل دیا وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اسی طریقے سے جب انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے مشکلات اور مسائب کے امبار اس کے پاس آ جاتے ہیں انسان مصیبتوں میں گھر جاتا ہے اس کی زندگی میں مصیبت گھر میں مصیبت دکان میں مصیبت مکان میں مصیبت کمپنی اور کارخانے میں مصیبت ذاتی پریشانیاں ایک ایک کر کے اس کو ایسا گھیر لیتی ہیں انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اس سے جان چھوڑانا بہت مشکل ہوتا ہے یہ وہ گناہ ہیں جو انسان کر کے اپنے آپ کو مسیبت اور پریشانی میں ڈال لیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّمْ مُصیبتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواً كَثِيرٌ تم کو جو مسیبت اور پریشانی پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے تمہارے اپنے کرتوت کی کمائی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے خطاؤں کی وجہ سے تمہارے بدعملیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مسیبتوں کو ڈال دیا اللہ نے تمہارے اوپر پریشانیوں کو ڈال دیا اللہ رب العالمین تو بہت سارے گناہوں کو وہ اسے ہی معاف کر دیتا ہے میرے بھائیو یہ اللہ کا کرم ہے یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے کتنی محبت کرتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک جنگ کے موقع پر ایک عورت کا چھوٹا سا بچہ شیرخار بچہ دودھ پینے والا بچہ گم ہو گیا وہ عورت بہت پریشان ہوئی جنگ کے موقع پر دیکھا گیا وہ عورت اپنے بچے کی محبت میں پاگل ہے کسی بھی بچے کو دیکھتی ہے اس بچے کو اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے اپنا بچہ سمجھ کر کے اس کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا اے میرے صحابہ بتاؤ کیا یہ عورت جو ہر ایک کے بچے کو اپنا بچہ سمجھتی ہے اس سے پیار و محبت کرتی ہے کیا اپنے بچے کو جہنم میں ڈال سکتی ہے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت سے زیادہ جو یہ عورت اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اللہ اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا کتنی محبت ہے اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر کرتا ہے معاف کرتا ہے صبح سے شام تک ہم غلطیاں کرتے ہیں گناہ پر گناہ کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں پر اگر ہم کو پکڑنے لگے اللہ کی قسم ایک لمحہ کے لئے بھی دنیا میں جینا مشکل ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کرتا رہتا ہے بندہ ہے سدھر جائے گا توبہ کر لے گا اصلاح کر لے گا چھوڑتا رہتا ہے وَيَعْفُوَنْ كَثِير تمہارے بہت سارے گناہوں کو وہ اسے ہی معاف کر دیتا ہے لیکن جب بندہ گناہ پر گناہ کرتا ہے گناہ کو احساس نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے اِنَّا بَتْشَ رَبِّكَ لَشَدِير بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے میرے رہائیو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ عَمْرِهِ يُسْرَا جو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو صدھار دیتے ہیں معلوم یہ ہوا زندگی بہت پیچیدہ ہے زندگی کے مسائل بہت پیچیدہ ہیں ہم زندگی کے ان پیچیدہ مسائل سے اگر بہت نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں تقویٰ اختیار کریں اللہ تعالیٰ زندگی کے پیچیدہ راہوں کو کھولتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْضُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِبُ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے راستے نکالتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں اس نے سوچا بھی نہیں تھا میرے بھائیوں گناہ سے زندگی پیچیدہ ہو جاتی ہے گناہ سے انسان مسائل میں اور آلام میں گھر جاتا ہے اور جب تقویٰ اختیار کرتا ہے زندگی کی راہیں کھلتی ہیں اللہ تعالیٰ مصیبتوں پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بتاتا ہے اسی طریقے سے گناہوں کے جہاں بہت سارے نقصانات ہیں اس میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے ہم نے زمین پر گناہ کیا آسمان پر پہنچے تو ہماری نیکیہ ختم کتنے لوگ ایسے ہیں جو ظلم کر کے اپنے اپنی نیکیوں کو برباد کر لیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں صدقہ و خیرات کرتے ہیں حج اور عمرہ کرتے ہیں معاملات صحیح نہیں ظلم تشدد دوسروں کے ساتھ بداخلاقی دوسروں کے حقوق کو سلب کرنا یہ وہ گناہ ہیں جس کی بنیاد پر انسان اپنی نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں جن کی نیکیہ تہامہ پہاڑ کی طریق شمک رہے ہوں گے یعنی بہت زیادہ نیکیہ لے کر کے آئیں گے لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پہنچیں گے اللہ تعالی ان کی نیکیوں کو ہواوں میں اڑتے ہوئے ذرات کے مانند ہوا منصورہ بنا دے گا ان کی نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی نماز پہنے والو تحجد پہنے والو روزے کا احتمام کرنے والو حج اور عمرہ کرنے والو غور سے میری بات کو سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کی نیکیوں کو ہوا منصورہ کر دے گا ہوا میں اڑتے ہوئے ذرات کے مانند اس کے نیکیوں کیا برباد ہو جائیں گی صحابی رسول کہتے ہیں اے اللہ کے رسول بتائیے حدیث کے رابی حیث سعوبان رضی اللہ حتانوں کہتے ہیں اللہ کے صلی اللہ بتائیے وہ کون لوگ ہیں ان کے صفات کیا ہیں تاکہ ایسا نہ ہو لاعلمی کی بنیاد پر ہم اس میں ملوث ہو جائے ہماری نیکیوں بھی برباد ہو جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہیں میں سے ہوں گے وہ غیر قوم کے لوگ نہیں ہوں گے ہمارے نبی نے فرما تمہیں میں سے ہوں گے رات کو تحجد کی نماز پہنگے جیسا تم پہتے ہو میرے بھائیو آج ہمارا حال تو یہ ہے پانچ فرض نمازیں بڑی مشکل سے ادا ہوتی ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو جمعہ کا بھی احتمام نہیں کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہیں میں سے ہوں گے تمہاری طرح نماز پہنگے رات میں اسی طرح قیام کریں گے جس طرح تم قیام کرتے ہو لیکن جب تنہائی میں خلوت میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ان کے سامنے آئیں گی اپنے دامن کو نہیں بچا سکیں گے آج انٹرنیٹ کا استعمال کرنے والے نوجوانوں سوشیل میڈیا سے جڑے ہوئے نوجوانوں آج آپ کیا کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہیں لیکن وہ اللہ جو عرش پر مستوی ہے جو انسان کے سینے کی دھرکنوں کو بھی جانتا ہے وہ آپ کے ایک ایک عمل سے آگاہ ہے سوشیل میڈیا سے جڑے ہوئے ہمارے نوجوان کتنے لوگ ایسے ہیں جو تنہائی میں نٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں فہش تصویر ہیں فہش فلم ہیں لوگوں کے ساتھ برسل کیا لوگوں کے عزتوں کے ساتھ کھروار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنے میں بڑے اچھے ہوں گے بڑے نیک ہوں گے رات میں تحجد کا بھی اعتمام کرنے والے ہوں گے لیکن ظاہر میں کچھ رہے گا باطن میں کچھ رہے گا تنہائی میں جب ہوں گے محرمات کا ارتکاف کریں گے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اُڑتے ہوئے ذرات کے معنی برباد کر دے گا میرے بھائیو بری تمبیح ہے ان نوجوانوں کے لئے جو لوگ تنہائی میں انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں میرے بھائیو ہمیں یقین ہیں آپ نہیں کرتے ہوں گے یقینا ہم آپ سے حسنِ ذن رکھتے ہیں اور ہمیں رکھنا چاہیے اس لئے کہ اہلِ حدیث کا نوجوان ہمیں فخر کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ اگر اس کے دل میں تقویٰ ہوگا کتاب و سنت کا ماننے والا ہوگا اہلِ حدیث کے نوجوانوں کو دیکھ کر کے لوگ جان جاتے ہیں یہ کتاب و سنت کے ماننے والے ہمیں یقین ہے کہ آپ نہیں کریں گے لیکن کسی موقع پر اگر آپ کے اوپر شیطان غالب آ گیا ہے آپ نے ایسی حرکتیں کی ہیں اللہ کے حضور توبہ کیجئے وہ اللہ جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے آج توبہ کر لیجئے لیکن تنہائی کے یہ گناہ جو آپ سے سرزد ہوئے ہیں یقینا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں معاف کرنے والا ہے میرے بھائیو تنہائی میں گناہوں کے ارتکاب کرنے والوں کے لئے بڑی سخت وعیدہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں سے محفوظ رکھے میرے بھائیو یہ تو وہ اثرات ہیں جو انسان کی زندگی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں لیکن میں نے بتایا کہ جب گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں گناہوں کا دور دورہ ہوتا ہے چلتے پھرتے لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں برے لوگوں کی تعداد زیادہ اور نیک لوگوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے اس کا اثر زمین کے علاوہ سمندروں میں بھی پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا زہر الفساد فی البرغی والبحری بیما قصبت اید ناس لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے زمین بھی فساد سے بھر گئی سمندر کی مچھلیاں بھی معصوم مخلوق وہ بھی محفوظ نہیں ہیں آج بڑے بڑے ایٹم بم بنائے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے ایٹم بم کے ذریعے سے زمین میں بھی اور سمندروں میں بھی فساد برتا کیا جا رہا ہے اللہ کی کتنی مخلوقات ایسی ہیں جو بغیر کسی جرم کی وجہ سے ان کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے ایک بم گرایا جاتا ہے انسانوں کے ساتھ تمام مخلوقات ختم کتنے معصوم بچے شیختے رہتے کتنے جانور شیختے رہتے ہیں سمندر کی مچھلیاں بھی محفوظ نہیں ہیں اور بڑے بڑے زہری لیٹ بم کا استعمال کرنے کے لیے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سمندروں میں ڈالا جاتا ہے اور اللہ کی کتنی مخلوق اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی کس قدر فتنہ ہے کس قدر ہمارے گناہوں کی وجہ سے معصوم مخلوقات کو صدائیں مل نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا زہر الفساد فی البری والبہری بما قصبت اید الناس لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے زمین بھی فساد سے بھر گئی اور سمندر بھی لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے لیوزیقہم بَعْذَ الَّذِي اَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللہ تبارک و تعالی یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ ان کے عامال کا بدلہ ان کو چکھائے میرے بھائیو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گناہوں سے توبہ کریں اسی طریقے سے جب انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی زلزلوں کو بھیجتے ہیں زمین ہلکی سے ہلتی ہے ہلکی سے ہلتی ہے فلک بوس عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہے ہم نے دیکھا جاپان کا زلزلہ آیا ہم نے دیکھا نیپال میں زلزلہ آیا ہم نے دیکھا لاتور اور عثمان آباد میں زلزلہ آیا ہم نے دیکھا گجرات کی سرزمین پر زلزلہ آیا ہم نے دیکھا معمولی چند سکنڈ کے زلزلے نے انسان کی زندگی کو حیران کر دیا اپنے آپ کو ترقی میں سب سے آگے سمجھیں والا جاپان جب زلزلے کی زر میں آیا لاکھوں کروڑوں کی ملکیت برباد ہو گئی تب اس کو احساس ہوا کہ تانون قدرت سے لڑا نہیں جا سکتا ہے میرے بھائیو انسان غلطیاں پر غلطیاں کرتا ہے اللہ تب زمین کو تھوڑا سا ہلا دیتا ہے یہ ذرا سی جنبش یہ ذرا سا ہلانا جو زلزلے کی شکل میں ہوتا ہے کتنے امارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں کتنی جانیں طرف ہو جاتی ہیں کتنے کی ملکیت برباد ہو جاتی ہے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی زلزلے کے ذریعے سے انسانوں کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سَيَكُونُ فِي آخری زمانِ خَسْفٌ وَقَدْفٌ وَمَسْفٌ اللہ کے نبی نے فرمایا آخری زمانے میں زمین میں دھسایا جائے گا ان پر پتھروں کی بارش ہوگی وَقَدْفٌ وَمَسْفٌ اور ان کی شکلوں کو بدل دیا جائے گا مَسْف کر دیا جائے گا کہتے ہیں قیلہ وَمَتَعْزَالِكَ یا رسول اللہ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کب ہوگا لوگوں کی شکلیں بدلیں گی زلزلیں آئیں گے زمین میں دھسایا جائے گا کب ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا ذَهْرَتِ الْمَعَاضِفُ جب گانے بجانے کی آلات زیادہ ہو جائیں گے ابھی ذکر ہو رہا تھا نا لوگ سکون حاصل کرنے کے لئے موسیقی سنتے ہیں یہ موسیقی یہ گانہ باجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گانے اور باجے کی آلات ظاہر ہو جائیں گے اور اسی طرح سے گانے والیاں زیادہ ہو جائیں گی آج اُررنڈیوں کی تعداد جو اپنے جسم کی نمائش کر کے نوجوانوں کو اپنی طرف فریفتہ کرتی ہیں کہہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخری زمانے میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گے جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی لوگوں کی طرف مائل کریں گی ہم اسی زمانے میں ہیں اپنے ایمان اور رقیدے کو بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے اس لئے میرے نوجوان ساتھیوں اپنے دلوں میں تقویٰ پیدا کرو یہ فساد کی جڑھیں یہی سے اللہ تعالیٰ کا آزاد نازل ہوتا ہے زلزلے آتے ہیں پتھروں کی بارش ہوتی ہے زمین میں دھسا دیا جاتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے یہ گناہ کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بدامنی پھیل جائے گی گناہ پر گناہ کرنے کی وجہ سے امن و سکون ختم ہو جائے گا امن و سکون انسان کی سب سے بڑی نعمت ہے اگر آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے میں امن و سکون نہیں ہے آپ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر باہر نہیں جا سکیں گے اگر آپ کی کمپنی اور کارخانہ جہاں ہے جہاں آپ کی آفیسیں بنی ہوئی ہیں اگر وہ امن و سکون کی جگہ نہیں ہے آپ اپنی آفیس تک نہیں پہنچ سکیں گے اور آپ پریشان ہو جائیں گے آپ جو راستہ سفر کرتے ہیں اپنے گھر سے اپنی آفیس تک جاتے ہیں وہ راستہ اگر معمون نہیں ہے آپ نہیں جا سکیں گے امن کی بڑی اہمیت ہے جگہ کی بھی جہاں رہتا ہے وہاں بھی جہاں جاتا ہے وہاں بھی لیکن جب انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے فتنہ فیلتا ہے فساد فیلتا ہے لگائی جھگنے ہوتے ہیں پشت و خون ہوتا ہے آپس میں ماردھار ہوتی ہے انقلاب پرفہ ہوتا ہے لوگ ایک دوسرے کی عزتوں کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں بے حیائی اور بے شرمی کا دور دورہ ہوتا ہے میرے بھائیو یہ سب ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے یہ سب کیوں ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہم چاہتے ہیں ان مسیبتوں سے ہم کو چھٹکا راملے آو اللہ کی طرف آو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان تمام سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے ہم اللہ تبارک و تعالی کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں اپنے دل میں تقوی پیدا کریں اللہ کا ڈر پیدا کریں اللہ کا خوب پیدا کریں یقیناً اللہ تعالی اسی مسیبتوں پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے گا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ اس سے توبہ کرنے کی توفیق نایت فرمائے اللہ جب تک ہم کو دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم و تبالینا انکا انتا التواب الرحیم برحمتی کا یا ارحم الرحمن آمین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ